بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم آپ کے لئے معروف روحانی سکالر حاج شمس الدین عظیمی کی کتاب اللہ کی محبوب کا پارٹ نمبر ایٹ صفحہ نمبر اکیاسی سے ریکارڈ کر رہے ہیں خجات الودا میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کوئی چھوٹا یا بڑا نہیں بلکہ بڑے یا چھوٹے ہونے کا میار یہ ہے کہ مسلمان اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات پر کتنا عمل پیرا ہیں جو بندہ اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات پر جتنا عمل کرتا ہے اسی مناسبت سے وہ متقی پرہیزگار اور بزرگ ہے امت مسلمہ کی بدنصیمی ہے کہ چودہ سو سال سے ہزار ہاں تقریر سننے لاکھوں کلمات کا مطالعہ کرنے اور کروڑھا بار رسول اللہ پر درود و شریف بھیجنے کے باوجود وہ تفرقی کا شکار ہے رسول اللہ کی اس حکم اور اس مشن کے سب مسلمان بھائی بھائی ہیں اس کے باوجود آج مسلمان کی پہچان یہ بن گئی ہے کہ وہ فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں جب تک فرقہ بندی اور آپس میں گروہ بندی کا تقابلی تذکرہ نہ کیا جائے مسلمانوں کی شناعت ہی نہیں ہوتی چودہ سو سال میں رسول اللہ کی اس حکم کی اتنی حلاف ورزی ہوئی ہے جس کی مثال نہیں ملتی آج مسلمانوں کی پہچان ہی یہ رہ گئی ہے کہ وہ دیوبندی بریلوی مقلد غیر مقلد اور نہ معلوم کیا کیا ہیں بس نہیں ہیں تو صرف ایک امت وحدہ نہیں ہے ہر سال محافلے ملاد ملکت کرنا اور ان میں لوگوں کا ذوق و شوق سے شریک ہونا صرف نشستنند گفتنند اور برہاستنند ہو کر رہ گیا ہے صد افسوس کہ چودہ سال میں علماء اور مشایخ کا کوئی ایسا گروہ پیدا نہ ہوا جس نے یہ کوشش کی ہو کہ مسلمان صرف مسلمان ہیں اور کچھ نہیں اس کے برعکس قوم تفرقہ میں بٹ گئی اور اس گروہ بندی کی وجہ سے قوم کا شرازہ منتشر ہو گیا وحدت اور احوت کی تعلیمات پردے میں چھپ گئی ہیں حالانکہ رسول اللہ نے مسلمانوں کے لئے جو انفرادی اور اجتماعی پروگرام مرتب فرمایا ہے اس میں اجتماعیت کے سوا کوئی چیز نظر نہیں آتی روزہ باجمات نماز حج اجتماعی عمال ہیں محول اور معاشرے کو صاف ستھا رکھنا بے ایمانی سے بچنا اپنے بھائیوں کے حقوق غزب نہ کرنا اپنے بھائیوں کے حقوق غزب نہ کرنا یہ سب اجتماعی عمال ہیں ایک اور ایک گیارہ اور گیارہ گیارہ بائیس ہوتے ہیں مسلمان تھوڑے سے ہی سہی لیکن اگر وہ آج یہ تیہ کر لیں کہ وہ رسول اللہ کے مشن کے لیے زبانی جمع تفریق کی بجائے زندگی میں عملی قدم بھی اٹھائیں گے تو مسلمان اس دنیا کی سب سے بڑی قوت بن سکتے ہیں رسول اللہ نے اپنے مشن کے لیے بڑی بڑی تکالیف برداشت کی اور پریشانیوں کا سامنا کیا آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے گے آپ کو ہلاک کرنے کی کوشش کی گئے اپنا آبائی شہر مکہ مکرمہ چھوڑ کر مدینہ منورہ ہجرت کرنی پڑی غزوات اور لڑائیوں میں حصہ لیا اور پھر صلح رحمی سے ان سب تکالیف اور عزیز و اکربہ کا خون بہا معاف بھی فرمایا رسول اللہ نے اس ساری تکالیف اس لیے برداشت کی کہ وہ امت کے لیے یہ مثال چھوڑ کر جا رہے تھے کہ مسلمان ایک ہے اور سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح مضبوط ہیں مسلمان اللہ کو رب اور حضرت محمد کو رسول اور قرآن پاک کو اللہ کی کتاب جان کر ان پر ایمان رکھتے ہیں پس جب اللہ بھی ایک ہے رسول اللہ بھی ایک ہے کتاب بھی ایک ہے اور مسلمان بھی رسول اللہ کی ایک ہی امت ہے تو یہ درمیان میں تفرقہ کہاں سے آ گیا اس فرقہ بندی کی بنیاد پر کسی فرد کی رسائی نہ ہو تو اللہ تعالیٰ تک ہو سکتی ہے نہ کوئی رسول رسول اللہ کو ہش کر سکتا ہے اور نہ ہی وہ کسی حال میں جنت کا مستحق بن سکتا ہے رسول اللہ کا واضح ارشاد ہے کہ میری امت میں سے جو بندہ تاسو پر جیا وہ جنت میں داہل نہیں ہوگا اور اس کو میری شفاعت نصیب نہیں ہوگی قرآن پاک میں ارشاد ہے اللہ کی رسی متحد ہو کر مضبوطی کے ساتھ پکڑو اور آپس میں تفرقہ نہ ڈالو رسول اللہ کی ارشاد کی بارکس جو آدمی تاسو پر جیا اور جس نے مسلمان کو اپنا بھائی نہ سمجھا اور تفرقہ بازی احتیار کرتے ہوئے کبر و برور کیا وہ ہی سارے میں ہے تفرقہ بازی کے نتیجے میں آدمی دیدار و داناستہ کبر احتیار کر لیتا ہے یہاں ہر فرقہ یہ سمجھتا ہے کہ صرف وہ سیدھے راستے پر ہے اور جنت میں جائے گا جبکہ حقیقت تو اللہ تعالی ہی جانتا ہے کہ کون جنت میں جائے گا جب کوئی فرقہ یہ کہتا ہے کہ صرف وہ جنتی ہے تو لا محالہ شیطان یہ وسوسہ اور حناس دل میں ڈال دیتا ہے کہ وہ دوسرے دوسری ہیں زبان سے تو کہا نہیں جاتا لیکن جب آپ اپنے آپ کو جنتی قرار دیتے ہیں تو اس کا مفہوم تو یہی نکلتا ہے اور شیطانی وسوسہ ذہن کو اسی طرف لے جاتا ہے کہ دیگر لوگ جنتی نہیں ہیں ایک فرد جو اللہ تعالی کی توحید کا اقرار کرتے ہوئے اللہ تعالی کا کلمہ پڑھ رہا ہے محمد رسول اللہ کو اللہ تعالی کا رسول مان رہا ہے قرآن پاک پر ایمان رکھتا ہے نماز روزہ حج اور زکاة ادا کر رہا ہے تو ایسے بندے کے لیے یہ گمان کرنا کہ یہ جنتی نہیں ہے اس سے بڑھ کر کوئی گمراہی نہیں ہو سکتی تفرقہ بازی گمراہی ہے اور آدمی کو صراط مستقیم سے دور کر دیتی ہے رسول اللہ نے ہمیشہ یہ کوشش فرمائی ہے کہ سارے مسلمان بھائی بھائی بند کر رہے ہیں اور آپس میں نہ لڑیں ایک دوسرے کی حق تلفی نہ کریں بلکہ ایک دوسرے کے ساتھ پیار و محبت سے رہیں اور ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہوں بلا شبہ رسول اللہ کا یہی مشن ہے بھائی کو بھائی سے لڑانا مسلمان کو آپس میں دست و گریبان کر کے فساد و ہون حرابہ کرنا شیطان کا مشن ہے اگر کوئی شیطان حصلتوں یعنی تعصب نفرت حکارت اور تفرقہ کو اپناتا ہے تو وہ ایک ایسے راستے پر چل پڑا ہے جو شیطان کا پسندیدہ ہے اللہ تعالی کا مشن توحید ہے اور اللہ تعالی وحدت کی دعوت دیتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ امتِ مسلمان کے لئے یہ حکم ہے کہ جس طرح تم مجھے ایک مانتے ہو اسی طرح مسلمان ایک قوم کی طرح متحد ہوں اگر ساری مسلمان امت ایک قوم بن جائے تو پھر یہ اللہ تعالی کی دوست ہے اور اللہ تعالی کی دوست قوم ظلیل و ہور نہیں ہوتی آج اس کے برق صورتحال یہ ہے کہ مسلمان سب سے زیادہ ظلیل پریشان اور مفلوق الحال ہیں اس دنیا میں اس وقت جتنی بڑی طاقتیں ہیں ان کی کوشش یہ ہے کہ مسلمانوں کے اندر زیادہ سے زیادہ فرقے پیدا کر دی جائیں غیر مسلم اقوام اس پروگرام پر عمل پیرا ہیں اور زیادہ سے زیادہ فرقے پیدا ہو رہے ہیں نتیجتاً مسلمان ظلیل و ہار ہیں غیر مسلم حاکم اور مسلمان ہر جگہ محکوم ہیں امت مسلمان کی زبوحالی بہزتی بربادی اور ہلاکت صرف اسی وجہ سے ہیں کہ اسلام دشمنوں نے سادشوں کے ذریعے ان کے اتحاد کو پارا پارا کر دیا ہے اور مسلمان تقسیم ہو کر فرقوں میں بٹ گئے ہیں بہتر سال کی عمر میں میرا تجربہ اور عقل یہ بتاتی ہے کہ اگر مسلمانوں کے اندر سے انتشار ہتم نہ ہوا اور عالم اسلام میں مزید فرقے بنے اور مسلمانوں نے متحد ہو کر اللہ کی رسی کو مضبوط نہیں پگڑا تو یہ قوم برباد اور حتم ہو جائے گی اور کوئی اس کا نام لے بنا رہے گا اللہ تعالی رب العالمین ہے رب المسلمین نہیں قرآن پاک میں ارشاد ہے جو قوم میں اپنی تبدیلی نہیں چاہتی اللہ ایسی قوم کو ان کے حال پر چھوڑ دیتا ہے جب کوئی قوم خود اپنی تباہی اور بربادی چاہتی ہے تو اللہ تعالی اسے منظور کر لیتا ہے اور جبکہ قوم اپنا عروض چاہتی ہے تو اللہ تعالی اسے بھی قبول کر لیتا ہے اور اللہ ان دونوں ہاتھ اسے بے نیاز ہے رسول اللہ کا فرمان ہے مومن ایک دوسرے کا بھائی ہے اس کے برعکس یہاں صورتحال یہ ہے کہ بھائی ہونا تو دھر کنار ہم ایک دوسرے کو کافر کہتے نہیں چوکتے آج جو پریشانی اور ادبار ہے اور مسلمان تمام دنیا میں جو زلیل و ہوار ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمان نے تعمیر و پہلو چھوڑ کر تحریبی رخ احتیار کر لیا ہے تحریبی رخ یہ ہے کہ آپس میں تفرقہ ڈالا جائے اور ایک دوسرے کو برا سمجھ کر نفرت کی جائے رسول اللہ کی تعلیمات کی روشنی میں مسلمان پر فرض ہے کہ اس تفرقہ بازی سے باہر نکلیں رسول اللہ کی ارشادات ہیں کہ اگر مسلمان فوج فاتح بند کر کسی ملک میں داہل ہو تو عبادت حانو کو نہ گرایا جائے ممبر نہ توڑے جائے ان کے مذہبی پیشوہ کو قتل نہ کیا جائے رسول اللہ کی تعلیمات تو یہ ہیں کہ دیگر مذاہب کے عبادت حانو اور مذہبی پیشوہ کا احترام کیا جائے لیکن آج مسلمان مسلمان نمازی کو قتل کر دیتا ہے مسلمان بے شمار مسالک طبقات اور فرقہ جات میں منقسم ہیں انتہا یہ ہے کہ ایک مسلک کا پیروکار دوسرے مسلک کے امام کے بیچے نماز نہیں پڑھتا حالانکہ وہ کلمہ گو ہے نماز پڑھتا ہے روزہ رکھتا ہے زکاة ادا کرتا ہے حج ادا کرتا ہے گزشتہ دنوں انگلینڈ کے دورے میں ایک اجتماع کے دوران میں نے علماء اور مشاہ حضرات کو ایک تجویز پیش کی کہ دیوبند اور بریلی تو ہندوستان کے شہر ہیں آج مسلمان جو دیوبندی اور بریلوی کے نام سے پہچانے جاتے ہیں اور اگر مسلمانوں کی یہی مجبوری ہے کہ وہ کسی شہر کے نام سے اس کے بغیر پہچانے نہیں جا سکتے تو کیا یہ زیادہ بہتر نہیں ہے کہ وہ دیوبندی اور بریلوی کے چکر سے نکل کر مکی اور مدنی کہلائیں آپ کو حیرت ہوگی کہ اس کا اثر یہ ہوا کہ جتنے بھی علماء اکرام وہاں تشریف فرما تھے حال کے پچھلے دروازے سے باہر چلے گئے جب اسلام کا تذکرہ آتا ہے تو سب سے پہلے مسلمانوں کا عمل اور کردار زیر بحث آتا ہے جب ہم کسی کو اس بات کی دعوت دیتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کر کے رسول اللہ کی تعلیمات اور اہلا کے حسنہ پر عمل پیرا ہو تو سب سے پہلے یہ سوال اٹھتا ہے کہ مسلمان کا اپنے اللہ پر ایمان کتنا ہے مسلمان رسول اللہ کی تعلیمات پر کس حد تک عمل پیرا ہیں اور ہم کس فرقے کا اسلام قبول کریں ایک انگریز نے مجھ سے سوال کیا کہ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں آپ بتائیے کہ مجھے کون سا مسلمان کریں گے مقلد یا غیر مقلد شیعہ یا سنی دیوبندی یا بریلوی وہ مسلمان جو خود جھوٹ بولتا ہو اور ایک مقرر کی حیثیت سے یہ کہتا ہو کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں جھوٹ بولنے سے بنا فرمایا ہے وہ مسلمان جو غزہ میں ملاوٹ کر کے اپنے بھائیوں کو مسلسل زہر کھلا رہا ہو وہ مسلمان جو مساجد میں اپنے ہی مسلمان بھائیوں کو قتل کر رہا ہے آج مسلمان کا کردار کیا ہے معاشرہ کس طرح ایسے افراد کو قبول کرے آئیے عظم کریں گے تفرقہ بازی مسلمانوں کے لیے زہر قادل ہے سب کلمہ کو مسلمان آپ اس میں بھائی بھائی ہیں اور مسلمان تفرقہ سے اجتناب کرتے ہوئے دوسرے مسلمان کو برا نہیں کہے گا خود کو جنتی اور دوسرے کو دوز ہی گمان نہیں کرے گا جب مسلمان اس جذبے سے عمل کرنے کی کوشش کریں گے تو یہ عمل اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ کی حشنودی کا باعث ہوگا اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں امتِ مسلمان میں پیدا کیا اور رسول اللہ کی امت سے سرفراز کیا ہمیں کلمہ اور نماز کی توفیق دی اور رسول اللہ سے عشق و محبت ہمارے دلوں میں پیدا کی ہمیں چاہیے کہ رسول اللہ کی سیرتِ مبارکہ کا مطالعہ کریں آپ کی تعلیمات اور عمال کو اپنانے کی کوشش کریں جب ہم رسول اللہ کی تعلیمات پر عمل کریں گے تو انوارِ نبوت سے ہمارے قلوب اور عربہ منبر ہو جائیں گی ہمیں دنیا جہاں میں اروج حاصل ہو جائے گا نیابت و حلافت اور حاتب النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول اللہ کی نسبت سے ہمیں یہ سعدد اور شرف نصیب ہوا ہے جس کی بنا پر ہم توحید پرست کہلاتے ہیں آپ کی ذاتِ گرامی ایسی مبارک اور مسود ہستی ہیں جن کی وجہ سے نوے انسانی کو اس بات کا ادراک ہوا کہ انسان اور حیوان میں کیا فرق ہے اور انسان کی اس بنیاد پر اشرف المحلوقات ہے رسول اللہ کی آمد اور اس دنیا سے تشریف لے جانا اس مسلسل عمل کی آہری کڑی ہے جو حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا تھا اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا تو ایک مجلس منقت فرمائی اس مجلس میں فرشتے اور جنات موجود تھے وہاں اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان فرمایا کہ میں زمین پر اپنا حلیفہ بنانے والا ہوں اللہ کی اس ارشاد پر گوھر کیا جائے تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ زمین فرشتے اور جنات پہلے سے موجود تھے اور نیابت و حلافت کے منصف پر کوئی فائز نہ تھا آپ سے مراد یہ ہے کہ میں ایسی بستی ایسی ہستی تحلیق کر رہا ہوں جو میری قائم مقام بن کر اپنے احتیارات استعمال کرے گی جیسے نائب وزیر آزم یا نائب گورنر ہوتا ہے فرشتوں نے یہ بات سن کر کہا کہ آپ نے جس ہستی کو اپنا نائب یا حلیفہ بنانے کا ارادہ کیا ہے اور جن اناثر سے اس کی تحلیق ہوئی ہے ان اناثر میں فساد اور خون حرابہ ہے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی اس بات کو رد نہیں کیا بلکہ یہ فرمایا کہ جو کچھ ہم جانتے ہیں وہ تم نہیں جانتے حقیقت یہ ہے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں وہ تو کوئی بھی نہیں جانتا اور اللہ تعالیٰ جس بندے کو جتنا علم عطا کر دیں وہ اتنا ہی جانتا ہے اس پر فرشتیں ہاموش ہو گئے اللہ تعالیٰ نے آدم کو نیابت و حلافت کے لیے اپنی ذات میں موجود صفات کا علم عطا کیا اور آدم کو حلیفہ تلعرز کی حیثیت سے وہ علم سکھا دیے جن کو جان کر حضرت آدم اللہ تعالیٰ کے نائب کے فرائض انجام دے سکے پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں اور جنات کو سمجھانے اور ان سے آدم کی حاکمیت کا اقرار کرانے کے لیے آدم سے کہا کہ ہم نے اپنی نیابت اور حلافت کے احتیارات استعمال کرنے کے لیے قائدوں اور ضابطوں پر مشتمل جو علم تمہیں سکھایا ہے وہ بیان کر دو آدم نے ان اسما کی تفصیل بیان کر دی جو اللہ تعالیٰ نے انہیں سکھائے تھے اور فرشتوں نے یہ کہا تھا کہ جو کچھ آدم نے بیان کیا ہے اس کے بارے میں ہم کچھ نہیں جانتے اور آپ حکیم و علیم اور دانہ اور بینہ ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب جو کہ آدم کو نیابت اور حلافت سومتی گئی ہے اس لیے تم آدم کی حاکمیت کا اقرار کرو فرشتوں نے آدم کو سجدہ کیا سجد یہ نہیں کہ نعوذ باللہ فرشتوں یا جنات نے آدم کو اللہ کا درجہ دے دیا اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے آدم کی حاکمیت قبول کرنے کے لیے اپنے سر جھکا دئے اور یہ اقرار کر لیا کہ آدم ان علوم کی بنیاد پر ہمارے حاکم ہیں جو اللہ تعالیٰ نے نیابت اور حلافت کے لیے آدم کو سکھائے ہیں اس موقع پر جنات کے دو گروہ بن گئے ایک گروہ نے آدم کی حاکمیت کو قبول کر لیا اور دوسرے نے آدم کی حاکمیت قبول کرنے سے انکار کر دیا جس گروہ نے آدم کی حاکمیت کو قبول کیا وہ اللہ کا پسندیدہ گروہ کہلائیا اور جس گروہ نے آدم کی حاکمیت قبول نہیں کی اللہ تعالیٰ نے اسے ماتوب قرار دیا اللہ تعالیٰ نے آدم کو احتیارات تفویز کر کے جنت میں بھی دیا اور جنت میں ان علوم کے پرکٹس کرائی جو اللہ تعالیٰ نے آدم کو سکھائے تھے جنت کا محول یہ ہے کہ جب آپ سیب کہیں تو سیب موجود ہو جاتا ہے دنیا کی طرح سیب حاصل کرنے کے لیے ضروری نہیں کہ آپ زمین کھو دیں اس میں سے سیب کا پودا لگائیں پھر اس سیب کو پانی دیں پودے کو کھاٹ ڈالیں اسے کیڑے مکوڑو سے بچائیں بارش اور دھوپ سے اس کی حفاظت کریں اور پھر سات آٹھ سال تک پھل کا انتظار کریں اللہ تعالیٰ نے جب کن کہا تو کائنات بن گئی جنت میں آدم نے سیب کہا تو سیب موجود ہو گیا یہ عمر سمجھنے کے لیے تحلیقی قوانین کا علم جاننا ضروری ہے اللہ تعالیٰ نے جب چاہا کہ فرشتے جنات آسمان زمین چاند اور سورج تحلیق ہوں تو سب ایک لفظ کن سے وجود میں آگے اس تحلیقی عمل میں یہ بات غور طلب ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے کن کہا تو پہلے سے کوئی چیز موجود نہیں تھی کن کے بعد ان کی تحلیق ہوئی اللہ تعالیٰ کے کن کہنے اور آدم کے احتیار میں یہ فرق ہے کہ جب آدم نے سیب کہا تو وہ سیب سامنے آیا جو پہلے سے موجود تھا آدم نے جب پانی کہا تو وہ پانی موجود ہوا جو پہلے سے تحلیق ہو چکا تھا آدم نے ہور کہا تو ہور موجود ہو گئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہور پہلے سے موجود تھی جب آدم نے ہور کہا تو وہ سامنے آگئی ایسا نہیں ہے کہ ہور پہلے سے موجود نہ تھی اور آدم کی کہنے پر تحلیق ہوئی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں احسن الحالقین ہوں یعنی میں تحلیق کرنے والوں میں سے بہترین ہوں بہترین حالقیت کا وصف یہ ہے کہ ایک تھیز ادم سے وجود میں آ جاتی ہے اور آدم کی تحلیق کا وصف یہ ہے کہ پہلے سے وجود کا مظاہرہ ہوتا ہے جتنا عرصہ آدم جنت میں رہے تو آدم کو کن کہنے کی پرکٹس ہوتی رہی اور آدم کے اندر اللہ تعالیٰ کے علم الاسما کا یقین راسخ ہو گیا آدم کی مشاہدے میں یہ بات آ گئی کہ میں جو ارادہ کرتا ہوں اس پر لازمان عمل درامت ہو جاتا ہے یاد رہے کہ یہ عمل درامت اللہ کی تحلیق کرداش شاہ میں ہوگا کوئی نہیں اور غیر مجود شئے تحلیق نہیں ہوگی اللہ تعالیٰ نے آدم سے کہا کہ تمہاری بیوی جنت میں خوش ہو کر رہو تم بھی اور تمہاری بیوی بھی جہاں سے جو چیز چاہو خوشی خوشی کھاؤ بھی ہو جنت میں رہنے کے لیے دو شرائط آئیت کی تحلیق کے تناظر میں یہ بات اہم ہے کہ حالق پر کوئی شرط آئیت نہیں ہوتی شرائط محلوق کے لیے آئد ہوتی ہیں دو شرائط یہ ہیں کہ ایک جنت میں خوش ہو کر رہنا ہے بے حد خوش ہو کر کھانا پینا ہے یعنی خوشی کے ساتھ جنت کی ساری زمین پر تصرف کا حق دیا گیا انسان جب خوش ہوتا ہے تو وقت کے گزرنے کا احساس نہیں ہوتا آپ دیکھتے ہیں کہ شادی بیعہ کے موقع پر کئی دن شادی کے معاملات میں گزر جاتے ہیں اور لوگ کہتے ہیں کہ اتنے دن گزر گئے لیکن وقت کا پتہ نہیں چلا خدا نہ ہاستا کوئی پریشانی لاحق ہوتی ہے تو دس منٹ بھی دس گھنٹو کے برابر ہو جاتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب انسان خوش ہوتا ہے تو وہ سپیس کی گرفت سے آزاد ہو جاتا ہے جب گمگین اور پریشان ہوتا ہے تو وقت کی گرفت اتنی زیادہ ہو جاتی ہے کہ ایک دن ایک سال کے برابر لگتا ہے جنت کا محول چونکہ اس بات کا متقاضی ہے کہ وہاں خوش ہو کر رہا جائے اس لئے وہاں وقت دباؤ محسوس نہیں ہوتا آپ قرآن پر پڑھ کر جس قدر غور و فکر کریں گے تو معلوم ہوگا کہ جتنا خوش رہا جائے شعور اسی قدر آزاد ہوگا دو آدم پر دوسری شرط یہ آید کی گئی کہ شجر ممنوع کے نزیق نہیں جانا اگر تم اس درحت کے قریب گئے تو تمہارا شمار ظالمین میں ہوگا اس درحت کے قریب جانا حکم عدولی یا ٹائم اور سپیس کی گرفت ہے ظالمین کا مطلب ہے تم ناہش ہو جاؤگے بارحال شیطان کے بہکاوے میں آ کر آدم سے جنت میں سہو ہو گیا اور اس بھول پر آدم کے ذہن میں یہ بات آگئی کہ مجھ سے حکم عدولی ہو گئی ہے جس جنت کی فضاء خوشی سے نکل کر آدم کے ذہن میں ظالمین کا تاثر قائم ہو گیا تو آدم سپیس کی گرفت میں آگئے یعنی آدم کو جنت سے زمین پر اتار دیا گیا آدم نے زمین پر آجزی اور انکساری کی روتے رہے اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے اللہ تعالیٰ نے آدم کو معاف فرما دیا لیکن ساتھ ہی حسات اس شرط کی یاد دہانی کرا دی کہ اگر تم خوش رہو گے تو جنت میں دوبارہ داہل ہو جاؤ گی اور اگر خوش نہ رہوتے تو جنت تمہیں قبول نہیں کرے گی خوشی کیا ہے اللہ کے پسندیدار راستے پر چلنا خوشی ہے اور اللہ کے پسندیدار راستے پر نہ چلنا پریشانی اور نہ خوشی ہے خوش رہنے کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ کی حکم عدولی نہ ہو یعنی تم شجر ممنوع کے پاس نہ جاؤ مثلاً جو ایک شجر ممنوع ہے اس میں شاخ در شاخ برائی پھلتی پھولتی ہے اور آدمی تباہ و برباد ہو جاتا ہے اسی طرح جھوٹ کی بیشمار شاہیں ہیں آدمی کو ایک جھوٹ کے لیے سو جھوٹ بولنے پڑتے ہیں اور جھوٹ کی درخت کی سو شاہیں انسان کو تباہ و برباد کر دیتی ہیں وغیرہ وغیرہ اللہ اور اس کے رسول نے جتنی بھی ممنوع باتیں بتائی ہیں وہ سب شجریں ممنوع ہیں جھوٹ بولنا حقوق العباد کا حیال نہ رکھنا یا قتل کرنا برائی کا درخت ہے جو شاخ در شاخ بڑھتا رہتا ہے اسی صورت خوشی کا درخت ہے اس میں سے بھی شاہیں نکلتی ہیں مثلا آپ نے ایک کوہ بنوا دیا اور اس سے ہزاروں آدمی سے راب ہوتے ہیں تو وہ کوہ ایک درخت ہے اور پانی پینے والے ہزاروں آدمی اس کی شاہیں اور پھول ہیں اسی طرح نیکی اور برائی ایک درخت کی طرح پھلتی پھولتی ہیں رسول اللہ نے فرمایا نیکی ایک درخت ہے جس سے تمہیں فائدہ بھی پہنچتا ہے اور تمہاری اولاد کو بھی فائدہ پہنچتا ہے ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء کی تعلیمات کا نچوڑ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ بندے آپس میں پیار و محبت سے رہیں ایک دوسرے کی دل آزاری کا سبب نہ بنیں اور ایک دوسرے کی حق تلفی نہ ہو اللہ اور اللہ کے رسول نے جن آداب کا تائین کر دیا ہے ان کی پیروی کر کے اللہ کو راضی رکھیں اسی طرح آپ راضی بر رضا اور ہوش و خرم رہیں گے رسول اللہ کی تعلیمات پر صدقے دل سے عمل کریں یہ ہماری سعادت ہے کہ ہم رسول اللہ کی امتی ہیں اس کے سمرات تب حاصل ہوں گے جب رسول اللہ کی اصاف ہمارے اندر پیدا ہوں گے اگر ہم باعمل ہوں گے تو سچی اور حقیقی ہوشی اور اتمنانِ قلب نصیب ہوگا اگر ہوش نہیں رہیں گے تو سکون نہیں ملے گا اور یقین کے درجے میں داہلہ ہو سکیں گے یہ قانون ہے نہ خوش آدمی جنت میں نہیں جا سکتا ہر امتی پر فرض ہے کہ وہ اپنا محاسبہ کرے کہ کیا میں اپنے عمل میں سچا ہوں کیا میں رسول اللہ کا امتی کہلا سکتا ہوں جب آپ اس سوال پر غور و فکر کریں گے تو یہی جواب ملے گا کہ یقین میں اس کا اہل نہیں ہوں کہ آپ کا امتی کہلا سکوں یہ حیال آئے گا کہ میں کس طرح آپ کا امتی ہوں آج اپنی حالت اور عمال سے ہم فرشتوں کی اس بات کی تصدیق تو کر رہے ہیں کہ یہ فساد کرے گا لیکن اللہ کی اس بات کا مان کہا ہے جس میں اللہ تعالی نے فرشتوں سے کہا تھا کہ میں نے آدم کو علم الاسمہ سکھائے ہیں آج وہ علم کہا ہے علم الاسمہ میں تو فساد نہیں بلکہ رحمت ہی رحمت ہے اور اللہ ہی اللہ ہے اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ جو بندے میرے لئے زدجہد کرتے ہیں میں نے اپنے پر لازم کر لیا ہے کہ ان پر اپنے راستے کھول دوں حیاتی تیبہ اور مشاہدہ قرآن پاک میں ارشاد ہے میں اور میرے فرشتے رسول اللہ پر درود بھیجتے ہیں اے ایمان والو تم بھی رسول اللہ پر درود و سلام بھیجو رسول اللہ کے ارشاد ہے اللہ تعالی فرماتے ہیں میں چھپا ہوا حضانہ تھا میں نے محلوق کو محبت کے ساتھ اس لئے تحلیق کیا تاکہ محلوق مجھے پہچانے پہچاننے کی اس پروگرام میں بنیادی بات یہ ہے کہ اللہ تعالی بحصیت حالق محلوق سے یہ چاہتے ہیں کہ وہ اللہ تعالی کو جان اور پہچان لے یہ اس وقت ممکن ہے جب محلوق خود اپنے آپ کو پہچانتی ہو فرشتے جنات اور آدم اللہ کی تحلیق ہیں حضرت آدم نے جنت سے اتر کر حالق اور محلوق کے درمیان محفی رشتے کو ظاہر کیا قرآن پاک میں ارشاد ہے اے رب ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا اور اب آپ سے معافی کے حاستگار ہیں اگر آپ نے ہمیں معاف نہیں کیا تو ہمارے لئے حسارے کے علاوہ کوئی دوسری شئے نہیں ہے اس آیت میں گوھر کرنے سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضرت آدم نے اللہ تعالی کے ساتھ ربوبیت اور بندگی کا رشتہ قائم کیا اور محلوق کی حیثیت سے آجزی اور انکساری کا اظہار فرمایا نسل آدم کو اس رشتے کی یاد دہانے کے لئے پیغمبروں کی آمد کا ایک سلسلہ قائم ہوا ان میں ایک نمائی نام حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے جن کی اولاد حضرت اسماعیل اور حضرت عساق کی اولاد میں سے کئی پیغمبر مبوس ہوئے حضرت عساق کی اولاد میں سے حضرت موسیٰ حضرت دعود اور حضرت سلمان اور تقریباً پچیس پیغمبروں کا تذکرہ ملتا ہے حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو آخری نبی ہیں ان پیغمبروں کی تعلیمات پر غور کیا جائے تو ایک ہی بات کا تسلسل ملتا ہے کہ اللہ ایک ہے اللہ حالق ہے اور ہم سب محلوق ہیں اللہ بے نیاز ہے اور باقی ہر شہ اللہ کی محتاج ہے تمام انبیاء نے ایک ہی بات کہی کہ اس کائنات کے دو رخ ہیں ایک رخ کا نام حالق اور دوسرے کا نام محلوق ہے حالق اسے کہتے ہیں جو محلوق کو پیدا کر کے اس کے لئے وسائل فراہم کرتا ہے اور محلوق کی حبر گری کر کے اسے تحفظ فراہم کرتا ہے محلوق اسے کہتے ہیں جو زندگی کے ہر شعبے میں حالق کی محتاج ہوتی ہے مصر روشنی ہوا پانی ہراک اور لباس وغیرہ اللہ تعالیٰ ان تمام ضروریات کو لاکھوں کروڑوں سال سے پوری کر رہا ہے اور جیسے جیسے عباد عبادی میں اضافے کے ساتھ ساتھ ضروریات بڑھ رہی ہیں اللہ تعالیٰ نئے نئے وسائل پیدا کر رہے ہیں اس کے ساتھ ہی یہ پارٹ اپنے احتدام کو پہنچا پیدا کروڑا